اسلام علیکم میری بیوٹی فل فیملی آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ریشمی کباب زبردست ریسپی چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پانچ سو گرام چکن لیا اور پانچ سو گرام چنے کی دال لیا دال کو صرف میں نے پانچ منٹ کے لئے بھگویا تھا جارہ دیر نہیں بھگویا اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا لسن ادرک کا پیسٹ اور دو بڑے سائز کے لیے ہیں آلو اور تین ہری میرچ لیے ہیں تیکی والی چھوٹی والی اور درمینے سائز کا ایک بیاس لیا اس طرح سے کٹا ہے اور لیے ہیں کھڑے مسالے زیرہ ہے کالی میرچ ہے دال چینی ہے دو بڑی لچی ہے لاؤنگ ہے اور ون ٹی سپون میں نے اجوین لیے اور جیفل لیے ٹھیک ہے ون ٹی سپون سارے مسالے لیے ہیں یعنی کہ ایک ایک چھوٹا چمچ جیفل ہے اور بادین کے پھول ہے اور ایک گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور آدھا گلاس ڈیڑھ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے اب کھڑے مسالے ہیں میں سارے نکال لوں گی سارا ارومہ اس کے اندر چلا گیا مسالوں کا تو اب میں یہ نکال لوں گی کھڑے مسالے اب اس کے اندر جائیں گے پیسے ہوئے مسالے ٹھیک ہے یہ نکال لیے ہیں اب پیسے ہوئے مسالے ڈالوں گی ایک بھر کے پیسا ہوئے میں سابو دھنیا ڈالوں گی چمچ اور ایک لیمن لیا ہے اس کا جوش نکال کے وہ ڈالیں اور ایک چمچ لیا ہے پیسا ہوئے سابو دھنیا ایک چمچ لیا ہے فریکس چیلی کا اور ایک پیسے ہوئے لال میرچ ہے اور ون ٹی اسپون میں لیے کالی مریج پیسے اور ایک چمچ لیا ہے گرم سالا اور ایک چمچ لیا ہے حلدی اور چھوٹا چمچ لیا ہے میں نے اس کا زیرے کا لیا ہے پیسا ہوئے زیرا میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے سالٹ سارے مسلے جائیں گے اور ایک چمچ بھر کے میں نے کسوری میتھی کرس کر کے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے وہ ایٹ کی ہے اب تھوڑا سے اس کے اندر پانی بچا ہے اور ایک منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی تاکہ اچھی طریقے سے پانی جو ہے نا ڈرائے ہو جائے یہ جو پانی ڈرائے ہو گیا اب چکن کو نکال لیں گے بوٹییں الگ کر لیں گے اور ہٹییں الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اور زبردست اس کی خشبو آ رہی ہے اچھی طریقے سے مکس کرنا جب ڈرائے ہوگی چکن کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں الگ کر لیا ہے اب دنیا اس کے اندر گارلنچ کے لیے ڈالیں گے پشبو کے لیے اب اس کو پیس لیں گے اب مکسیر میں ڈال کے تو اس کو پیس لیں گے چاہے آپ سلوٹے پہ پیس لیں چاہے میرے پاس یہ تھا اس کے اندر میں نے اس کو پیس لیا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اندر جائے گا ایک انڈا وہ ڈالیں گے انڈا ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب فرائے کریں گے تو اب میں انڈا نہیں ایڈ کروں گی آپ نے اگر کرنا ڈالنا ہوگا تو آپ الگ سے بھی انڈا انڈے کے ساتھ فرائے کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹکییں بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں زبردر سے ٹکییں بن گئی ہیں آپ تھوڑا سا آئل ڈال کے چاہے آپ زیادہ آئل ڈال کے شیلو فرائے کر لیں یا اس طرح سے فرائے کر لیں فریچ کے اندر میں نے نہیں رکھا اس کو ایسے بنا کے پکا کے فرائے کرنا شروع کر دیا میرے گھر میں گیسٹ آئے تھے اس لئے میں نے اس طرح سے فرائے کر لیا اس کو فریچ کے لئے دو منٹ کے لئے رکھ لیں تو یہ اچھے طریقے سے ہو جائیں گی یہ دیکھیں زبردر سے رشمی کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی اس کی عالی خوشبو آ رہی ہے آپ ایک دفعہ بنائیں ٹرائے کریں فیڈبیک بتائیں بیل ایکن کریں ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آپ کو ضرور انشاءاللہ تل اچھی لگی گی یہ دیکھیں کرسپی سے مزے دار سے رشمی کباب تیار ہو گئے بیل اچھے تل 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 اچ